اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میں عروبہ نور ہوں اور میں کیف سٹوڈنٹ ہوں سی اے کیف سٹوڈنٹ اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فور ٹپس ڈسکس کروں گی جن کے مدد سے آپ آڈٹ کے پیپر کو فرسٹ ایٹم میں ہی پاس کر سکتے ہیں تو میں نے یہ پیپر مارس ٹوئنٹی ٹوئنٹی تری کی ایٹم میں سیلپ سٹڈی کے ساتھ فرسٹ ایٹم میں پاس کیا تھا تو میں ان ٹپس میں یہ بھی ڈسکس کروں گی کہ آپ کو سیلپ سٹڈی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو ٹپ نمبر ون آپ کو سیلپ سٹڈی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے اس کے لیے کوئی ایپسولیوٹ آنسر نہیں ہے یہ ہر بچے کی اپنی نیچر اور منٹل کیپیلیٹی پر ڈپینڈ کرتے ہیں اگر تو آپ نے کیف کا کوئی پیپر پہلے بھی سیلپ سٹڈی کے ساتھ پاس کیا ہوا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ آڈٹ بھی پاس کر سکتے ہیں تو آپ آڈٹ سیلپ سٹڈی کے لیے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس طرح کوئی پیپر بھی سیلپ سٹڈی کے ساتھ آپ پاس نہیں کر سکے اور آپ آڈٹ بھی اگر آپ کو ٹاف لگتا ہے ایک آئی کیپ کی بک کا آورویو لینے کے بعد تو آپ میں یہی کہوں گی کہ آپ سیلپ سٹیڈی کی طرف نہ جائیں ٹھیک ہے تو ٹیپ نمبر ٹو آپ بک کون سی یوز کریں اچھا جب میں نے پیپر دیا تھا آڈٹ کا تو میں نے آئی کےپ کی سٹیڈی ٹیکس کو لیا تھا اس کو میں نے ریڈ آؤٹ کیا تھا تو مجھے اس میں بہت مشکل ورڈنگ ملی تھی اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آڈٹ ایک کونسپشول پیپر ہے اس میں رٹا تو ہوتا ہے لیکن رٹے کو کونسپٹس میں کنورٹ کرنا بھی آنا چاہیے تو جب میں نے آئی کےپ کی سٹیڈی ٹیکس پڑھی تو مجھے اس کی ورڈنگ میں بہت مسئلہ ہوا مجھے یاد نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت مشکل ورڈنگ یوز ہوئی بھی تھی تو پھر میں نے سٹوڈنٹ سے مشرع کیا سینئر سے تو انہوں نے مجھے سر آسف کی بک ریکمینڈ کی یہ آپ کے سامنے یہ بک پڑھی ہوئی ہے یہ ہے سر آسف سر محمد آسف کرسنٹس کالیج کی جو سر ہے ان کی بکیں اس بک کے دو والیوم ہیں والیوم ون میں سٹڈی ٹیکسٹ ہے اور والیوم ٹو میں کے سٹڈیز ہیں تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ آئی کےپ کی سٹڈی ٹیکسٹ کی طرف نہ آجائیں آپ سر آسف کی بک یوز کریں کیونکہ یہ بہت سیمپل ورڈنگ میں لکھی ہوئی ہے اور اس میں جو والیوم ٹو ہے اس میں بہت زیادہ پریکٹس کے لئے کے سٹڈیز ہیں تو آپ کو سر آسف کی بکی یوز کرنی چاہیے یہ میری ریکمینڈیشن ہے ٹھیک ہے ٹپ نمبر ٹری آپ کا ریوین پلان اور یہ جو مارس ٹونٹی ٹونٹی فور اٹمٹ ہے اس کے لئے آپ کا پلان کیا ہونا چاہیے آوڈٹ کے پیپر کے لئے تو جیسے کہ اب اکٹوبر کا منت ہے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ دیسمبر کے انت تک اپنی پہلی ریوین جو والیوم ون ہے اس بک کا اس کو کمپلیٹ کر لیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس والیوم کو دیسمبر کے انت کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس لاسٹ میں دو منت رہ جائیں گے ریوین کے لئے جینوری اور فیب کا منت تو آپ جینوری کے منت میں یوں کریں کہ پریکٹیس کوشن اس بک کا وولیوم ٹونٹ لے لیں اور اس کے پریکٹیس کے سٹیڈیز کو سالف کریں آپ کو ایٹی پرسنٹ کے سٹیڈیز اپنے ہاتھ سے ضرور سالف کرنی جائیں گے ٹھیک ہے تو ٹپ نمبر فور آپ فیب کے منت میں انٹر ہو گئے ہیں آپ نے پریکٹیس کوششنز بھی کر لیئے کر لینے کیے سٹیڈیز بھی کر لینے سٹیڈی ٹیکس بھی ایک دفعہ پڑھ لیا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ریوین کرنی ہے اور آپ نے یوں ریوین کرنی ہے کہ آپ نے تین دفعہ ریوی ہر کے منت میں ریوائز کرنا ہے tین دفعہ نہیں تو دو دفعہ تو ضرور کرنا ہے اور آپ نے یوں کرنا ہے کہ جیسے آپ پہلے ریوین کمپلیٹ کریں آپ نے اس کے بعد ایک موک دینا ہے فل فلیش موک بالکل اگزائمی نوارمنٹ میں بیٹھ کے آپ نے اپنی ٹیبل چیئر رکھنی ہے اور بالکل ڈسٹریکشن سے دور ہو کر آپ نے فل فلیش موک تین گھنٹے کے اندر سالف کرنے کی پرٹیس کرنی ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینٹ کرتی ہوں کہ موک آپ ہمیشہ آئی کیپ کے پاس پیپر کا ہی دیں کسی ٹیچر کا موک نہ دیں بات یہ ہے کہ آئی کیپ کا پاس پیپر جو ہوتا ہے وہ آئی کیپ کے ریل سٹینڈرڈ کے مطابق بنا ہوا ہوتا ہے جو آئی کیپ کا تفنس لیول ہے پیپر کا وہ صرف پاس پیپر میں ہی شو ہو رہا ہوتا ہے میں نے جو موک دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ موک آئی کیپ کے لیول کے اوپر بالکل قریب تو چلے جاتے ہیں لیکن آئی کیپ کے تفنس لیول کے اوپر پورا نہیں اترتے ہیں تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ آئی کیپ کے موک دیں اور اگر آپ کی پس ٹائم بچتا ہے تو تیسری ڈیوین بھی کہہ لیں اور تیسرا موک بھی دے دیں تو اس طرح آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہو جائے گی اور آپ کا پیپر انشاءاللہ پہلے اٹرم میں ہی پاس ہو جائے گا اور آپ نے اس چیز کا میکشور کرنے کی کیسٹڈیز کرتے وقت آپ نے اپنے ذہن کو کھول کے رکھنا ہے آپ نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے کوئیسٹین کی ریکوائرمنٹ کو اور پھر کوئیسٹین سالف کرنا ہے اس کے لئے وہی جو میتھڈ ہمیں کیف کی شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک کوئیسٹین کو دو دفعہ ریڈ کرنا ہے ریڈنگ ٹائم میں جب آپ پیپر دے رہے ہو ریڈنگ ٹائم میں آپ نے پورا پیپر پڑھ لینا ہے اس کے بعد جب کوئیسٹین سالف کرنے کی باری آئے گی تو آپ نے ایک دفعہ پھر سے کوئیسٹین کو اچھے سے ریڈ کرنا ہے ریکوائرمنٹ کو سمجھنا ہے پھر آنسل لکھنا شروع کرنا ہے تو ان ٹپس کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ کا آڈٹ کا پیپر پہلے اٹرمنٹ میں ہی پاس ہو جائے گا تو بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں میں اسی طرح کی ویڈیوز بنا دی رہوں گی جو سی ایسٹوینٹ کے لئے ہلپ فل ہوں گی تو آپ کا شکریہ اللہ حافظ